سرسندوگی عزیب ملون کے دربار میں ہے یہ پورانی امارت یہ وہ سہن جس سہن میں بی بیوں کو کھڑا کیا گیا تھا یہ وہ پورا سہن ہے وہ گیٹ ہے جس گیٹ سے اسی گیٹ سے بی بیوں کو داخل کیا گیا تھا آئیے میرے ہمارکانی بی بی arte پورا زندگی زندگی جس گیٹ زندگی اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر مولا سیدے سجاد نماز پڑھا کرتے تھے اور مولا امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا یہی وہ گیٹ ہے جس گیٹ سے اندر دربار میں بی بیوں کو لے جایا گیا تھا قیدی بنا کر اور ازین ملو یہ اندر رہا کرتا تھا وہ بھی گیٹ ہم دکھا رہے ہیں کہ جس گیٹ سے اس کا آنا جانا تھا یہ وہ گیٹ ہے اس گیٹ سے وہ اندر آیا جایا کرتا تھا یہ اس کے اندر رہتا تھا وہ یہ گیٹ کھلتا تھا اس گیٹ سے لکھنے کے اس گیٹ سے داخل ہوتا تھا یہی وہ گیٹ ہے اور یہ منجنیک ہے منجنیک کے ذریعے سے کعبے پہ حملہ کیا تھا جزید نے جو کعبے پہ حملہ کروایا تھا یہ منجنیک ہے یہ منجنیک ہے جو کعبے پہ حملہ کروایا تھا اور یہ وہ پتھر ہیں کہ کہتے ہیں لوگ اس پتھر کے اوپر بھی مولا امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا پتھر کی بھی ہم زیارت کرا رہے ہیں آپ کو یہ وہ پتھر ہے اب ہم اس جگہ کی زیارت کرانے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ مولا سید سجاد علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے یہ بھی یہ چھتے آئیے لیڈیز لوگ نہیں آئیے بھی یہ مقام پہ آگئے یہاں پہ لکھا ہے مقام میں مولا سید سجاد نماز پڑھتے تھے وہ محراب بھی اندر بنا ہوا ہے وہ محراب بھی بنا دیا گیا یہاں پہ دو رکعت نماز ہم لوگوں کو مولا زین العابدین السلام کی بارگاہ میں پڑھ کے حدیعہ کرنا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا اس کے اندر لوگ زیارت بھی کرتے ہیں اس کے اندر سر ڈال کے آپ کو زیارت کریں یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا اور مولا امام زین العابدین السلام یہاں پہ نماز پڑھتے تھے یہ یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ اس طرف آجائیے یہاں سے پتھر دیکھے گا میں آپ کو وہ پتھر دکھاتا ہوں کہ جس پتھر پہ مولا امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا یہ وہ جگہ ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اس کو جو تراش کر کے وہاں بنا دیا گیا تاکہ لوگ سر ڈال کے